ہمارا رحیم آپ کو سب کو سلام کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی باتیں یہاں کی گئی ہیں جو ان کے اندر نہیں ہیں لیکن پھر بھی کہیں گئی ہیں ہم آج اس لیے ہی کٹھے ہوئے ہیں کہ آج آپ نے آپ لوگوں کی کامیابی ہے آپ لوگوں پر خوشکبری آپ لوگوں کو سمیتے ہوئے ہیں اور اسی کو ہم سلیبریٹ کر رہے ہیں لیکن ہم آپ نے ہماری کررہے ہیں ہماری کررہے ہیں ہم اچھاں ہم سملک جار ہے ہم آپ نے اچھاں ہمارے ہیں ہم آپ abilities ہم آپ سب اور مدید ہم آپ کی طرف سے پہل ہے ہم آپ بنانے کا حرات کا ہے میں نے اچھاں ہمارے ہیں ہم نے آجاں فرمائے ہیں اس کے لئے میں اس کے لئے میں اس کے لئے میں سکتا ہوں پریزیمٹیشن نے دیتی جو یہ کاماز پہ لکھا ہوا تھا یہ لے کر جائیں گے باہر اور جو آئندہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ تطریق کریں گے اس کو یہ یہیز کریں گے اور ایسی ایک ٹھیک روئی ایک منہوں نے بتاکی ہے ایک ہماری کامل نہیں جانے کا ذاست کی روی طرف علم، صلی اللہ عزتیا ہے اور جمعوں یا ہماری میں باہر کی مجھے لیٹھ سےیں گے ہم یہاں آئے ہیں تو ہم آپ سے سیکھنے کے لئے آئے ہیں سب سے سیکھنے کے لئے تو جس نے بھی یہاں پر بات کی ہے اس نے سیکھا ہے اور یہ ساری چیز جا کے ہم دوسروں کو بتائیں گے تو ضروری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے سے سیکھیں میں اس طرح کی آپس میں کام کرنے کی بات کر رہا تھا میں بہنس پسند ہے بائے بائے دوسرے اور اللہ کے اور اللہ کے لئے ہی نے کیا ہے جوحانے ہوں نے بہترے کے لئے قرآن ہم اللہ کی جتنی بھی تخلیق ہے وہ سب ہمارے پارٹنر ہیں وہ ہم سب ہمیں ان کا خیال رکھنا ہوں چلنا ان کے ساتھ کام کرنا یہ سب کے لیے ہے وہ چرندوں وہ پرندوں وہ درختوں یہ سب کچھ قرآن میں ان کا ذکر ہوا ہے اور ایک ایک چیز کا جیسے گائے کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں ہے اس طریقے سے اور چیزوں کا ذکر ہے آلیف کا ذکر ہے دیتون کا تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کیوں ذکر آیا ہے وہ اس لیے کہ وہ انسان کے لیے بہت اہم ہے اور ان کے ساتھ سے تعلق رکھنا اور پارٹنشپ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے ہمیں بہترین لوگ ہیں جو یہاں پہ موسم کو اور یہاں کی جو ماحول ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور نہ کریں کہ وہ اس کو خراب کرنے والے ہوں بیا ہے۔ پارٹنشپ is not only with man and woman but with everyone every creation of God because he created everything millions of years before he let mankind to come on earth to serve us all this creation of us are serving us we should not become their server یہ جو چیزیں ہیں یا جرین پرند ہیں سب کچھ ہیں یہ ہم سے پہلے کی ہیں یہ لاکھوں سال پہلے ہم سے ہمیں بعد میں پیدا کیا گیا یہ لوگ ان کی تخلیق پہلے ہوئی اور اس لیے یہ ہے کہ یہ ہماری خدمت کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے اور ان کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے لہذا امہ اس کا امہ اس کا ادھا کرنے کی ضرورت ہے اس کا ادھا کرنے کی ضرورت ہے اینڈا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اور اس پہلے کی ضرورت ہے تو یہ مسلم امت پہ اور سارے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جیسے جانور ہیں جو کچھ بھی وہ اس سے نکل رہا ہے گوشت ہے ات کو کھانے سے باقی چیزیں کرنے سے اپنے کپڑے تن پہ لباس کے لیے یہ سب کچھ اس سے استعمال کریں اور اس کا حق ادا کریں بات اللہ ڈالہ عدیدہ، نائک ہمیں یہاں ہمیں ہمیں کشمیر پاکستان اور پرسکتے ہیں پرسکتے ہیں ہمیں چاہیے ہمیں باہر کے معاملات کے اوپر انثار نہیں کرنا چاہیے اپنی چیزیں کرنی چیزیں چاہیے اور وہ جو چیز کشمیر کے اندر سے بن کر آئے گی اور یہاں ہمارے گاؤں سے بن رہی ہے وہ جانی چاہیے کشمیر میں باہر اور لوگوں تک پہنچنی چاہیے اور ہمیں اپنی چیزیں استعمال کرنی چاہیے ہمارے ہمارے خود ہمارے خود ہمارے خود اور ہمارے والدار کو جمعاک کرتے ہیں اگر اپنے اور صرف اخترین ایک اچھاں تا راہیت مجھے مجھے بہت خوشی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر گورنمنٹ بے بیٹھے ہیں معزز حضرات بہ بیٹھے ہیں ہماری خواتین مائے بہنیں بیٹھے ہیں کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں کمیونٹی اورگنیزیشن کے لوگ بیٹھے ہیں سب جوہاں وہ آبس کا ان کا تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ہے اور یہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں یہ جو مستقبل ہمارا مستقبل ہے یہ ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں we are working to build their generation to make their generation better than our generation to give them the best education the best way of life the best of knowledge and the best of علاقات کے لئے اور اس لئے کشمیری لیڈرز نہیں جو کشمیری لیڈرز نہیں جو پاکستانی لیڈرز بلکہ جلوپل لیڈرز یہ اس لئے کام کر رہے ہیں سب مل کر کہ ہم ان بچوں کو کل کا لیڈر بنا سکے ان کی زندگی بہتر سکے ان کی تعلیم ہو سکے نہ صرف یہ کشمیری لیڈرز بنے یا پاکستان کی لیڈرز بنے بلکہ یہ عالمی لیڈرز بنا سکے counsel ور firred was always thinking about his ممہ thousands of years to come لہذا ہم ہمیں یہ سوچنا چاہیے لہتا ہے اور پر دورانی کے لئے ہمارے جانے سے پہلے پہلے ہمیں یقینی بنانا چاہیے ہمیں ان بچوں کا مستقبل بہترین ہمیں ان بچوں کی مختلفتیں ہمیں استمتائی کریں ہمیں انہیں انہیں جانے کی کرسکے نہیں کیا اور لے جانبا کرسکے کی اور اس کے لئے ہمیں اس لئے پچھلے ہمیں اس لئے اپنے آفت کی اغتلافات کو ختم کرنا چاہیے تفریق کو ختم کرنا چاہیے مل کر کان کرنا چاہیے چاہیے تاکہ مقصد جو ہے وہ ان بچوں کی اگلی نسل کی تیاری ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سبق لینا چاہیے کیونکہ انہوں نے سب کچھ کو ختم کیا تھا ہر تغریق کو مٹایا تھا اور اسی لیے کہ وہ آئندہ امت کے لیے سوچتے تھے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے یہ درس دیا کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ بھی ہمیں عزت سے دیکھیں ہمارے ساتھ پہلک رکھیں اگر دشمن ہے بھی اور وہ ہمیں ایک بلند مقام پر رکھیں میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں محبت ایک یقین ہے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کا خیال رکھتے ہیں ان کی طرف رحم کا معاملہ کرتے 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 ہیں اور ان کا ہمیشہ ان کا استقبال ہس کے اور مسکرہ کر کرنا ہے اور ان کو یہ پتہ لگنا چاہیے آپ کے تعلق کی وجہ سے کہ وہ ان کا فیال کرتے ہیں ان کو اندازہ ہو کہ ان کے کیا عزت دیتے ہیں اور کیا مقام دیتے ہیں آپ کے دل کے اندر اور یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتائی انسار مہاجرین کو بتائی اور وہ یہی تھا کہ محبت ہے اور وہ نا صرف مسلمانوں کے لئے بلکہ غیر مسلموں کے لئے دیئے محبت for Allah and to Allah is the love forever for you to community اللہ کے لئے محبت ہے اور اللہ سے محبت ہے وہ ہمیشہ کے لئے اور وہ سب کے لئے if Allah when Allah loves us most He will let humanity to love us and He will let all the treasure of earth to come to send us it is the absolute relationship between the individual and Allah and our love to our Prophet sallallahu alayhi wa sallam so when I said I love Kashmir or I love Pakistan because I have debts on my neck for Pakistan and Pakistani community in Europe in America and everywhere جب میں پاکستان اور کشمیر سے محبت کی بات کرتا ہوں اس لیے کہ میرے کندے پہ قرض ہے کشمیر کا اور پاکستان کا جو لوگ یورپ یوکے میں رہتے ہیں امریکہ میں رہ رہے ہیں اور اسی تفصیل یہ بتائیں گے وہ وہ لوگ وہ اسلامی ریف کھر آخر اور اسلامی ریف کھر کھر آخر آخر وقت میں 1934 میں دوکٹر حانی کے پاکستان کھڑے ہوئے انگلینڈ کے اندر وہ کشمیر کے نوجوان تھے اور پاکستان کے نوجوان تھے جنہوں نے اسلامی ریف کو بنایا یہ لیکن براہ براہ سیسٹر بنایا براہ براہ ہم اسلامی ریف ہم ریف بنایا ریف بنایا اور بنایا اور بنایا اور بنایا اسلامی ریف ریف جنہوں حالتے تجول ایک جو یہی کمیونیٹی تھی وہی لوگ تھی آپ کے بھائی تھی والد تھی بذرگ تھی بہنیں تھی انہیں اسلامی ریف کے لیے وہاں پر تون فسینہ کی کمائی سے نکلے پیسے دیئے خدمت کی بہت سارا والنٹیر سے جو سارے کے سارے انگلینڈ میں جاتے تھے اور وہاں پر کون کردے تھے اور یہ چیز پاکستانی کشمیری ان لوگوں کی مدد وجہ سے ہوئی لہذا اسلامی ریف کے لیے وہاں پیسے دیئے لہذا آپ کو یہاں پیسے دائیں کہ آپ کے پیسے دائیں اور بہترین اور ایسران آنگلینڈ میں نے اپنے پیسے دیئے 34 سنوات کیا لہذا میں آپ کو دیکھتے ہیں لہذا میں آپ کو مدد جو سارے دیئے ہم آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے کوئی چیز نہیں کر رہے ہم جو چونکتر پہنس سال پہلے پاکستانی کشمیری کمیونٹی نے انگلینڈ میں اسلامی کے لئے بنانے میں جو عمل کیا تھا ہم صرف وہ جو قرضہ ہے اس کو چکانے کا کام کر رہے ہیں So may Allah سبحانہ وتعالی bless you all May Allah سبحانہ وتعالی make you the best because you are the best but you need to believe that you are the best We need to invest in children because they are the future because this is the future We need to invest in education because this is the way for building civilization ہمیں تعلیم کے اوپر خیال ذہا توجہ دینے ہیں ہمیں اپنے نوجوان ہیں لڑکے اور لڑکیاں ان کے اندر ان کا خیال کرنا ہے ان کو آگے بڑھانا ہے کیونکہ وہ طاقت ہیں ہمارے معاشرے کی ہمیں باتتے ہیں کہ وہ بیتے ہیں کیونکہ وہ بہتین ہیں وہ بیتے ہیں، بیتے ہیں، مہ dannes Yayai, وہ بہن میں موقع ہی اور وہ بیتے ہیں چلوہے اور شرق اور بیتے ہیں اور ہمیں اپنے خواتین کو مقام اور وہ رتبہ اور وہ خیال کرنا ہے کہ وہ ہماری ماں ہیں وہ ہماری بہن ہیں وہ ہماری دادی لانی سب وہ ہیں تعلق ہیں اور وہ خاندان کے لیے محبت کا سب چشمہ ہے اور جو سب سے بہترین سرمایہ کاری ہے وہ انسان کے اندر ہے انسان کے اندر ہے اور جو حیث کے لیے بعی حسن پاس ، یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے جانبا یہ نہیں ہے ، یہ جانبا یہ انستانوں کے اندر فقیش محساہو گز ان داخل کرتگی ہیں تو کوہتر ہم لوگوں سے سوچ بغredict کریں صلی اللہ علیہ وسلم کے دفعے کیلئے ضرور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکے اور مستقبل بنا سکے قرآن وید وید ہے اقرآن اقرآن پر برای مستقبل بنا سکے اقرآن کی تفاہ جسد روح جائے بنا پتل کریں جائے بنا پر عملی جائے بنا پتل کریں جائے بنا پرنا چیز سکاً آپ کو پرسکتے ہیں کہ ڈالاً آدمین کو بحکتے ہیں آپ کو پرسکتے ہیں اقرآ یہ نہیں باکتا ہے اقرآ یہیت مجھے رحلے بھی تجاری جسی اگران آخری جب مختلف رہاً اور اس کے ساتھ کی طرح بھی بھی اقرآ یہ ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ پڑھنا ہے یہ پڑھنا نہیں ہے پڑھنا شروع ہوتا ہے اس کے بعد علم حافظ کرنا ہے اس کے بعد اس کو زندگی میں لے کے آنا ہے اس کے بعد اپنے معاشرے میں لے کے آنا ہے معاشرے کو بنانا ہے یہ سب اقرآ کی پوری تشریح ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانا ہے تو ایک پڑھائیس ایک پڑھ کے لفظ جو ہے وہ پوری چیز کو آہتہ کرتا ہے ہماری پوری زندگی کی اس بہترین کیا ہے کہ پوری صلی اللہ علیہ وسلم نہیں قرآتا ہے ولی ایک پوری صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن وہ علم یقین عراض ہے اور وہ مددہ کو معنی شدیر کرتے ہیں کہ لوگوں کو ملتے ہیں اور مجھے دوشیر کرتے ہیں اور وہ ہمارے سامنے ہے اور ہم بھی اسی کا پادشاہ پرانا ہے وہ ایک پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک پروفیت اور آرمی چیف صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ سب کچھ تھے وہ استاد بھی تھے وہ جنرل بھی تھے وہ آرمی کی لیڈر بھی تھے وہ گھر والے بھی تھے اور یہ سب کچھ جو تھا وہ کس کے لیے تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی لیے اور یہ وہی بات ہے کہ جو لفظی مطلب ہے اقرا کا پڑھ لینا اور پورا علم کو حاصل کرنا اور کو پھیلا دینا ان دونوں میں فرق ہے میں نے کہاarinرہ سے لینا میں نے کہا natomiast میں نے نے کہا کہارفی میں نے کہاں میں نے اس کے لیے کہارفی کی اپنیا طور کرائم ان بچوں کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں یہاں پر ان کے ساتھ آپ کو یہ پالا ہے ہر کھلیivے پہنچان ہر کھلی ہر کے پہنچرک ، دنچنی اور ... آپ درستých بہترین قدر ہیں سٹیج کے اوپر بیٹھے ہیں اس سے بڑے سٹیج کے اوپر آپ بیٹھے ہیں اور اس سے بڑے سٹیج کے اوپر آپ بیٹھے ہیں ہمیں مل کر یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس کو مضبوط بنانا ہے اس کو کہ اللہ نے آپ کے اوپر اوپر بیٹھے ہیں اور جب اس کی بڑے سٹیج کے اوپر آپ کی بڑے سٹیج کے اوپر بیٹھے ہیں کہ آپ ہمیں چیز کے اوپر آپ کے ساتھ میں ایک اوپر آپ ایسی دینا ہے جو ہمارے اندر موجود ہیں ہمیں پتہ نہیں Anharic ڈینا ہے اور ہمیں بہترین مخلوق ہے اور ہمیں اس کو نکالنا ہے کہ ہم میں کیا کیا ٹیلنٹ کیا کیا چیزیں کیا کیا مہارت موجود ہے اور اس کے ذریعے سے پھر ساری چیز کو مضبوط کرنا اور بہترین کرنا ہے انی جاعلن فالارد خلیفہ اور ہمیں خلیفہ منا کے پھیجا گیا پران کی آیت آپ رہے ہیں کہ اللہ سنید خلیفہ کہ وہ اگنید یا اگنید اگنید خلیفہ اور اللہ و اللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی جو ایک بہتر کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو نہیں کرتا خلیفہ جن کو بنائیں گے کوئی کسی جاہل کو بنائیں گے خلیفہ کوئی ایسے کو جس کا کباس کو علم کوئی چیز نہ ہو یا کوئی اس کے اندر خاص ٹیلنٹ نہ ہو خلیفہ تو بنائے ہی اس کو جائے گا جو یہ ساری چیزوں کے ساتھ اس کے اندر موجود ہوں گے اسی لئے ہم لوگ جو ہیں ہمارے اندر انبیاء آئے صحابہ آئے خلیفہ آئے سب کچھ ہیں یہ سارے وہ لوگ تھے جن کے اندر سب کچھ موجود تھا صرف اپنے اندر اس کو محسوس کرنے کی اور اس کو نکال کے اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہم سب کے اندر ایک ایک کے اندر موجود ہیں اگر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کتنے امیر ہیں اپنے اندر سے اور آپ اس کی فریعے سے اللہ کا شکر ادا کریں گے اس کی نعمتوں کا جو آپ کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ اس کا سبب بنائے گا کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کی زمین کتنی خزانہ والی ہے اور امیر ہے جوان تیسونتی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ موسیقی